ہر کے آلِ رسول میں سے تھے زہرِ قین کے آلِ رسول میں سے تھے نہیں اشراف میں سے تھے اچھا خاندان تھا صحیح النصب اچھا بڑا خاندان ضرور تھا تو یہ دونوں کردار بطور خاص بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ تو جون جون کی مثال کوئی معمولی مثال ہے ایک حبشی غلام چہرے کی رنگت سیاہ لیکن چہرے کی رنگت پہ نہیں جانا چاہیے دل کتنا روشن تھا جون اتنی مثالیں ہیں عام انسانوں کے لئے کربلا میں جس کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں اور سب کہتے ہیں کربلا تمام عالم انسانیت پر حجت قائم کر دیتی کوئی گورا ہو کالا ہو کوئی حبشی ہو کوئی یمنی ہو کوئی عربی ہو کوئی عجمی ہو کوئی انسان ہو کوئی خاتی گناہگار ہو یا کوئی متقی و پرحیزگار ہو جتنے بھی افراد بشر ہیں سب پر کربلا میں حجتیں موجود ہیں بچند جملوں میں حالانکہ آپ گریہ کرنے کے لئے آمادہ ہیں میں کسی کا بھی تذکرہ کروں تو آپ گریہ کریں گے لیکن زہر کے تعلق سے دو تین جملے ارز کریں مکہ سے جب آقا حسین چلے ہیں تو آٹھ دلہجہ کو آقا چلے تھے اور حج تمام کر کے زہر بھی مکہ سے کوفے کی طرف روانا ہوئے تو گویا ایک دو منزلوں کا فاصلہ تھا زہر عمدن اس طرح چلتے تھے کہ کہیں آقا امام حسین کے قافلے کے ساتھ ملحق نہ ہو جائے ایک فاصلہ برقرار رکھتے تھے اب یہ فاصلہ کیوں برقرار رکھتے تھے اب اس کے بیان کا موقع نہیں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں اتفاقا اب ہم دنیاوی لحاظ سے کہنے اتفاقا لیکن باطنی لحاظ سے کہنا چاہیے کہ گویا عمر مشیت کا تقاضی یہ ہوا کہ آقا کے کارمہ کے قریب ہی جا کر زہر نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا ادھر زہر نے خیمہ لگایا ادھر آقا نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ زہر قین سے کہو حسین بلا رہے ہیں اب خیمے میں زہر ہیں باہیسیت انسان تھے دانشور تھے شجاہ تھے بہادر تھے اپنے وقت کے نامی گرامی تھے کوئی معمولی انسان نہیں تھے تو یہ حضرات جب کوئی باہیسیت سفر کرتا ہے تو تنہا تو نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ غلام بھائی اہل خاندان خدمت گزار پورا ہے کارمہ تھا ان کا بھی لیکن خیمے میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے زوجہ جب قاسد کی بات سن کے آئے تو چہرے پر تفکر کے آثار تھے جیسے سوچ میں ڈوب گئے زوجہ نے چہرہ دیکھا کہا زہر کیا بات ہے تم سوچ میں کیوں ڈوب گئے کہا جس بات سے بچنا چاہتا تھا وہ ہو گئی کیا ہوا کہا فرزند رسول حسین ابن علی نے بلایا ہے کہا پھر کیا ارادہ ہے انہوں نے اپنے تعمل کا اظہار کیا تو زوجہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم جانے میں پسو پیش کر رہے ایسی بامعرفت بی بیاں ہونی چاہیئے آپ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کیجئے اپنی خواتین کی ایسی تربیت کیجئے جو آپ کو ہمیشہ خدا کی طرف لے جائیں حق کی طرف لے جائیں زہر نے کہا نہیں میں جاتا ہوں اٹھے آقا کی خدمت میں گئے کیا گفتگو ہوئی آقا سے چند کلمات گفتگو کے بعد واپس آئے تو چہرہ ہشاش بشاش وہ چہرہ جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ چہرہ منور ہو رہا تھا مشرق دمکتا ہوا چہرہ زوجہ نے دیکھا کہاں آقا سے ملاقات ہو گئی فرزند رسول سے ملاقات ہو گئی کہاں ہاں ہو گئی مگر میں ایک بڑا فیصلہ کر رہا ہوں میں تمہیں طلاب دینا چاہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میرا ہی جملہ ہے میں نے اسی ممبر سے کہا تھا دنیا میں تمام طلاقیں نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہیں اختلاق کی بنیاد پر ہوتی ہیں تاریخ میں میری نگاہ میں یہ واحد طلاق ہے جو عشق کی بنیاد پر کہاں زہر یہ کیا کہہ رہے ہو کہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے مگر میں طلاق اس لیے دینا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میں اب آقا حسین کے ساتھ جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد آقا کے اہلِ حرم اسیر ہوں گے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہاری اسیر ہی مجھے قبول ہے آجرکم علی اللہ آجرکم آئے آقا حسین زہیر کو قبول نہیں ہے کہ اس کی اس کے گھر کی خواتین اسیر ہو جائے مگر آقا حسین کی شہادت کے بعد زینب بھی اسیر ہے امِ کلسوم اسیر ہے رباب اسیر ہے لیلہ اسیر ہے سکینہ اور رقیہ اسیر ہے آجرکم علی اللہ آجرکم علی اللہ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا فیصلہ نافذ کر دیا یہ بی بی جدا ہو کے گئی نہیں کہیں اب دو خیمے لگنے لگے لیکن وہ دونوں خیمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا حسین کے ساتھ یہاں تک کہ کربلا آگئی کربلا میں یہاں تک کہ آشور کا دن آگیا قربانیاں شروع ہوئیں آشور کو آقا حسین نے زہر کو بڑا منصب دیا تھا میں نے کہا نا زہر کی شخصیت بلند تھی اگر پوری ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر زہر کی شخصیت پر ہو تو کافی نہیں ہوگی زہر کو آقا نے پہلا منصب تو یہ دیا کہ جو آپ کا حفاظتی دستہ تھا اس کا راس و رئیس بنایا یعنی حضرت عباس کا تو اپنا مرتبہ ہے وہ بھائی ہیں علمدار ہیں وہ سب کچھ ہیں حسین کے لیے لیکن پھر بھی کچھ وظیفے کچھ کام باٹے تھے تقسیم کیے تھے لوگوں میں تو زہر قین مولا کے محافظ مولا کے خیمے کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے جب بھی کوئی آتا تھا پوچھتے کون ہوتوں اور جب کوئی کہتا تھا کہ آقا حسین سے ملنا ہے تو کہتے تھے تمہارے ساتھ اسلحہ تو نہیں ہے اسلحہ یہاں رگ دو تب جانے دوں گا ورنہ نہیں چاہے اب یہ سب واقعات کتابوں میں موجود ہیں ایک تو یہ اہدہ دیا اپنا خاص محافظ بنایا اور پھر جب فوش ترتیب دی تو میں منے کا سردار زہر قین میں سرے کے سردار حبیب ابن مزا ہے قلب لشکر میں اب الفضغ العباس میں منے کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے تو گویا کہ فوجی نقطہ نظر سے لشکر کی ترتیب کے نقطہ نظر سے حبیب پر زہر کو ایک فوقیت حاصل ہے میں منے کے سردار تو زہر نے حق بھی ادا کیا نماز زہر تک زہر کے بعد بھی کچھ دیر تک زہر کا قیام اور زہر کی حیات تاریخ میں ملتی ہے بے پناہ جنگ کی اور بے قیاس نصرت کی مولا کی نماز کے وقت بھی جو نماز پڑھا ہی ہے آقا امام حسین علیہ السلام وہاں بھی دو تھے کون ایک زہر اور ایک سعید سعید نے اپنے سینے پہ اتنے تیر لیے کہ جیسے ہی آقا حسین کی نماز تمام ہوئی اچھا خدا کی قسم کیا قوت ارادی رہی ہوگی کیا درد سہنے کا ملکہ تھا سعید اور زہر میں تیر پہ تیر آ رہے ہیں جب جب تیزی سے تیر آتا ہے تو بے اختیار انسان کے قدم پیچھے ہٹتے ہیں لیکن کس طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ضبط میں رکھ کر ضبط کر کے اپنے احساسات و جذبات زہر اور سعید اس طرح کھڑے تھے کہ کوئی تیر حسین تک پہنچنے نہ پائے یہ سب کس لیے بیان ہوتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں نا زہر معصوم نہیں ہے زہر معصوم نہیں ہے سعید معصوم نہیں ہے حر معصوم نہیں ہے ازادارو ہمیں اپنا بھی کردار بنانا ہے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے جان حسین پردہ غیب میں ہے آنے والا ہے ہمارے پائے سبات میں کتنی قوت ہے یہ مسائب جو بیان ہوتے ہیں گریہ بھی کریں لیکن اس گریہ کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی تعمیر بھی کریں جان حسین کا جذبہ بھی باقی رکھیں اس وقت کوئی آپ کی دنیاوی حجت کام نہیں کرے گی کیا جوش کیا جذبہ کیا معرفت کیا عشق اور کیا سبات قدم تھا ان میں ادھر سعید کے سینے پر تیر لگ رہے ہیں مگر کھڑے ہیں اور جیسے ہی آقا نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ سعید آقا کے سامنے زمین پر گرے اور بس ایک کلمہ کہا حل وفیتو یا ابن رسول فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کی مجھ سے راضی ہیں نا عجلکم علی اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمیب سا یہ سعید ہے زہر اس کے بعد بھی باقی ہے نماز تمام ہو گئی زہر کا اصل جہاد اس کے بعد ہوا زہر نے کئی مرتبہ جہاد کیا ہے کئی قسطوں میں جہاد کیا ہے تفصیل ہے چھوٹی جنگ نہیں ہے جنگ گربلا بالاخر زہر نے بے پناہ جہاد کیا اور زمین پر جب تشریف لائے ہیں آقا حسین نے خصوصی کلمات ارشاد فرمائے زہر کی شہادت پر گفتگو کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں بہت وقت گزر چکا بس ایک جملہ عرض کرنا وہ زوجہ جسے زہر طلاق دے چکے تھے بس اس کا ایک کارنامہ عرض کر دوں اور گفتگو تمام واقعہ کربلا تمام ہو گیا زہر نے جان نصار کر دی رات گزر گئی دوسرے دن زہر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا یہ کفن لے اور جا کر زہر کو کفن پنھا کے قبر میں لکھا دے وہ غلام آیا اور میدان کربلا سے پھر واپس گیا اور جب بی بی نے پوچھا کہ اپنے آقا کو تم نے کفن پنا دیا کفن دے دیا قبر میں پھٹا دیا کہا نہیں میں یہ جرت نہیں کر سکا کہا کیوں کہا میں کیسے کر سکتا تھا حسین ابن علی رسول کا بیٹا بے کفن پڑا رہ جائے اور میں اپنے آقا زہر کو کفن بنا دوں یہ میری غیرت نے قبول نہیں کیا آئے حسین جس کی برہنہ مید کو دیکھ کر دوسرے غلاموں کو ترسا رہا ہو وا حسینہ وا علیہ وا محمد آجرکم علاللہ بروردگار ہماری اس مختصر سی عبادتِ عزاق و قبول فرمو بروردگار معبود ہم علومِ قرآن اور معارفِ اہلِ بیسے عشنا فرمو بروردگار معبود ہمارے سروں پر علماءِ اعلام کا سایہ برقرار ملت کو اتحاد علم آگہی عبادت کا ذوقت